تیریکن صاحب کے کارگونوں کا لہو گرمانے والے نیوز اینکر ارشا شریف پاکستان سے دبائی روانہ ہو گئے صحفیہ سطور کی مطابق ارشا شریف رات گئے پشاور ائرپورٹ سے دبائی نکلے ہیں ایر وائی نیوز کے اینکر ارشا شریف ایسے وقت میں پاکستان سے گئے ہیں جب ان کے ہیڈ آف نیوز حمد یوسف کو گرفتار کر لیا گیا ہے یوں انقلابی باتیں کرنے والے ارشا شریف ساتھیوں کو تنہا اور اکیلہ چھوڑ کر پاکستان سے نو دو گیارہ ہو گئے یاد رہے کہ سلمان اقوال سمیت ایر وائی انتظامیہ کے خلاف کراچی کے تھانہ میں منکورٹ کے ایسے وچو کی مدیت میں غداریہ اور بغاوت کا مقدبہ درج ہو چکا ہے جس میں ارشا شریف بھی نامزد ہیں جبکہ ارشا شریف اسلام آباد کی مختلف عدالتوں میں اداروں کے خلاف پروگرام کرنے کی وجہ سے زمانتوں پر ہیں ارشا شریف تحریک انصاف سے خاص امدردی رکھتے ہیں ان کے پرستاروں کی ایک بڑی تعداد پی ٹی آئی والوں کی تھی جو ان کی باتوں اور ٹویٹس کو ری ٹویٹس کرنے میں دیر نہیں لگاتے جب سے عمران خان کو آئینی اور قانونی طریقے سے اختیار سے محروم کیا گیا وہ لگ بھر چار انٹیویوز عمران خان کے کر چکے تھے ان انٹیویوز میں مدہ سرائی اور تعریف اور توصیف زیادہ ہوتی جبکہ پیشہ بارانہ سوال ذرہ کم ہی ملتے جبکہ ان کے پرگرامز میں دنیا کو بدلنے کی اتنی گردان ہوتی کہ اب یوں اچانک دبے قدموں دبائی جانے پر سوشل میڈیا پر ان پر غیری تنقیت کی جا رہی ہے پاور پلیٹ نامی پرگرام کے میرزوان ارشا شریف کی یوں چپ چاپ روانگی اس جانب بھی اشارہ کر رہی ہے کہ اب عوام کوئیداروں کے خلاف منتشر کرنے والے اینکرز اور یوٹیوبرز کے گرد کھیرہ تنگ کیا جا رہا ہے